اگر میں اس مہینے کی حقیقت رکھنا چاہوں شرعی اعتبار سے تو دو احادیث رکھ کر بات ختم کر دینے پڑیں گی مجھے بس یہی اس مہینے کی فضیلت ہے اور دونوں کی دونوں روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحیح حدیث جو ہے مسلم صحیح مسلم کی روایتیں ہیں اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دو مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی اگر اس مہینے کی فضیلت ہم سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہمارے لئے کافی ہوں گا لیکن فضیلت تو بہرحال بہت مختصر ہے لیکن جو رسومات اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم بھی کوئی کر مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دو تو ہوں گی ہو سکتا اس کے علاوہ بھی ہو اس مہینے کی جو دو فضیلتیں آتی ہیں بہرحال میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے پھر اور رسومات جو ہوتے ہیں ان کا رد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہے اس مہینے کی حقیقت جو ہے اس مہینے کی جو حقیقت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی روایت ثابت ہے مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے ابزل روزہ محرم کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مقتصر روایت ہے آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے ابزل نفل روزہ وہ محرم کا ہے یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضل دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے روزے رکھنے کا حکم جائے بالخصوص دس تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں آپ نے تحقیقات کی کیوں یہ رکھتے ہیں پتا چلا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج کے روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات دی اور آپ نکل کر جو ہے سینہ میں پہنچ گئے تو وہ لوگ اس کو عید کا دن مناتے تھے آزادی کا دن مناتے تھے کہ وہ فیرون سے اور کفر سے آزاد ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کے عقید پتا چلی تو آپ نے کہا کہ ان کے نزبت ان کے بنیزبت موسیٰ سے ہم زیادہ خریب ہیں انہوں نے تو لفظی طور سے کہہ دیا کہ وہ ایمان اللہ موسیٰ پہ لیکن عامال کے اعتبار سے تو انہوں نے کافی کچھ بدل چکے تھے ہم زیادہ خریب ہیں موسیٰ سے لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں لیکن یہودیوں کے مخالفت میں ہم دو روزے رکھیں گے یہودی ایک رکھتے تھے وہ تھا دس کا روزہ شکرانے کا ہم دو رکھیں گے ایک پہلے یا ایک بعد میں مطلب نو دس یا دس گیارہ کا بس اس مہینے کی یہ دو ہی فضیلت ثابت ہے اور دونوں ہی مسلم کی روایتیں دونوں ہی صحیح بس یہ تھی اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی فضیلت تیسری اس مہینے کی جو فضیلت بہرہ وہ یہ ہے بلکہ یہ سب سے اول ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نزدیک مہترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ رب بلیتن تو قرآن نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش کی تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس دس پر دو بارہ ہے مطلب مہینوں میں آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے تو اللہ کے نزدیک گنتی بارہ ہے اور ان بارہ میں چار مہینے مہترم ہیں تین متواتر ایک کے بعد ایک آتے ہیں ایک الگ سے آتا ہے تین کون کون سے آتے ہیں زل قدہ زل حجہ مہرم تین و ایک کے بعد ایک اور ایک جو آتا ہے وہ آتا ہے رجب یہ چار مہینے جو ہے یہ مہترم ہے اللہ کے نزدیک سال کی گنتی کے اعتبارے سے چلے تو مہرم رجب زل قدہ ذلہ جا تو یہ چار مہینے محترم اللہ کے نزدیک جس میں سے ایک محرم ہے تو محرم کی پہلی فضلت اللہ کی نزدیکی محترم مہینہ ہے اسی لئے اس کا نام خود محرم ہے حرام کردہ مطلب وہ کام جو عموماً عام دنوں میں کیے جا سکتے ان ایام میں مخصوص حصوصاً حرام ہے جیسے کہ جنگ کرنا بدلے لینا یہ مناہ ہاں کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ پہل نہیں کریں گے اس معاملے میں ڈیفنس میں لڑ سکتے آپ جو ہے جواب نہیں دیں گے یا آپ جو ہے جو ہے شروعات نہیں کریں گے اس چیز کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے معاصیت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے دوسری فضلت اس کا روزہ سب سے افضل ہے تیسری فضلت اس میں نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا ہے جس کے طالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضلت ان دو روزوں کی ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفے کا ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے محرم کے دو روزیں بلخصوص نو دس یا دس گیارہ کا یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے بہرحال یہ تھی محرم کی فضلت بس اتنی ہی فضلت اس مہینے کے طالوں سے بتائی جاستی